ویلکم بیک ناظرین سید کامران سیکندر شاننگ سٹارز پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہے آپ آج کا پروگرام بہت انچوائے کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے جی کیونکہ آپ کی الجیمیٹ فیڈبیک ہمیں تمام سوشل میڈیا کے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ مر رہی ہے چاہے ٹویٹر ہو چاہے فیس بک ہو چاہے انسٹرگرام ہو چاہے ورس اپ ہو اسی طرح ہمیں اپنی اچھے اچھی فیڈبیک دیتے رہی ہے اپنی آفیر کاؤز کے ذریعے اپنی لائف کاؤز کے ذریعے بھی ہمیں اپنی فیڈبیک دیتے رہی ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو فل انٹرٹینمنٹ پروائیٹ کی جائے اب ہم گانے کے طرف چلیں گے کیونکہ کافی دیر ہو گیا ہم نے ابھی گانا نہیں سنا اسامہ سے تو اسامہ کوئی خوبصورا سا گانا سنا دو اپنے بچپن کے دنوں کے پوری جب اپنے سنگنگ سٹارٹ کی میں نے سنگنگ سٹارٹ کی تو تو میں نے یہ والا گانا یہاں سے سٹارٹ لیا تھا کیونکہ گانا نہیں ہے یہ پورا سبق ہے چلو سبق کی سنا دیتے ہیں موسیق کا سبق ہے چلو جتیک ہو گئے شفکا تمہادمتالی کا گانا ہے مورا سائیاں موسے بولیں بہت مشریل ہے بڑے مشریل گانے کو ہاتھ ڈال رہے ہیں بہت مشریل ہے ڈال رہے ہیں بہت مشریل ہے واہ بہت مشریل ہے بہت مشریل ہے بہت مشریل ہے بہت موسیقا ایسو گئے پردیس پیا تن ایسو گئے پردیس پیا تن چین ہمیں نہیں آئے چین ہمیں نہیں آئے مرآ سیاں موسی بولینا مینے لاکھ جدن کر ہاری لاکھ جدن کر ہار رہی مورا سیاں مورا سیاں موسی بولینا پیار تمہیں کتنا کرتے ہیں پیار تمہیں کتنا کرتے ہیں تم یہ سمجھ نہیں پاؤگے تم یہ سمجھ نہیں پاؤگے جب ہم نہ ہوں گے تو پہ حرما جب ہم نہ ہوں گے تو پہ حرما بولو کیا تب آؤگے بولو کیا تب آؤگے مورا سیاں موسی بولینا مورا سیاں موسی بولینا موسی بولینا نین تہار رہا پانہار لیکن مورا سیاں موسی بولینا مہیں موسی بولینا موسی بولینا موسی بولینا کرحان رہی مراسیاں مو سے بولنا سابن بھی تو جائے پہ ہر بار سابن 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 بھی تو جائے پہ ہر بار من میرا گبرا موراسیاں مو سے بولنا موراسیاں مو سے بولنا مو سے بولنا سابن مو سے بہترین من اوریجنل سامر باندھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ جسی بھی اپنی جگہیں سایتہی بھی چیزیں بزات ہیں کہ سیکھنے کے بعد سیکھنے کے بعد موسکر میں ایک وائے مل جاتا ہے سایتا ہے بہترین جگہیں بہترین جگہیں مجھے میں نے کہا کہ بہترین جگہیں ہارڈ ڈان رہا ہے پتہ نہیں کیا کرے گا لیکن یار اپنے تو ریڈیوں سے بھی زیادہ مزا لیا ہے بس کوشش ہے ساد شفقت امارد تلی خان صاحب کا اپنا ایک شاہے ہر پھول کے اپنی خوشبور ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی تو اس طرح ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں یار آپ تو بہت مطلب کم میج میں بہت مچیور میوزک کر رہے ہو بہت اچھا میوزک کر رہے اور اس کو اسی طرح آپ میوزک کو لے کے چلو اور آپ کا فیچر برائٹ ہے یار انشاءاللہ میوزک میں آپ کا فیچر برائٹ ہے بس آپ کی دعا چاہیے اور اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے تو جو آرٹیسٹ ہے وہ نظر آتا رہے گا ایکزیکٹلی بلکل لوگوں کے دلوں کے اندر آج کرتا رہے گا ابھی دیکھ لیں ہمیں سنم شہزادی نے بھی گانا سنان ہے دیکھ لو میں ان کے گانے کا بہت بڑا فین اچھا نہیں کیا باتا چلے ugانا آج گانا سنائے گی سنب دیکھو آپ اپکے ٹھا تو کر رہے گی اپکے ٹھا پیلے فین آپ بھی ہنے گانے کے ہاں میں بہت بابین ہے ہلا کہ میں نے کچھ ب نہیں سنا بھی تک میں نے کچھ ب نہیں سنا کو اللہ آپ بھی فین ہوگی ہیں ایشہ آپ بھی فین ہو گیا ان کے گانے کے ایشہ بھی آپ کی گانے کی فین ہوگی ہیں میں نے گانے کا تو نہیں پتا لیکن کھانے کا ضرور ہے انہیں گئے چلے آپ سنائیں ایسے کل نہیں کرتا نہیں کچھ کنگا دیکھیں علیزہ خان نے بڑے مزد مزد کے گانے سنائے بی بی جین میں سے نکلنے کے گانا اتنے بڑے بڑے لوگ اپنے فین بنادے دائلوگز نکلتے ہیں ایسے کلنے کے گانا سنا دیں ایسے کلنے کے گانا سنا دیں کسی پیم میں سنتا میرا سنتا وہ دیکھو میرا سنتا آیا آیا جو فلم کی اے نہیں یہ تو آپ گانا گاری ہمیں ایکٹی کر دکھا دیں کس طرح کی ایکٹیوں ہوگی ایسے ایکٹنگ ہو کہ ہمارے سمجھیں میں ہی ہروں آپ میں ہی ہی رو بنیں ہی 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 رو بنیں سمجھیں میں ہی ہی رو اور اب یہ کہنئے گیان مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ نہیںRAY یہ ہیرو ہیں کہ آپ کی بہن ہیں دEx آپ اوٹا ہوئے ہیں orphans میں ب leyلاغ vl fe pas یامنے کیا کہ ذو ملتاگ بارے نہیں ایسا تو نہیں جا رہا ہے نہیں اب جا رہا ہوں پنجابی میں اٹیلر کو ہو رہا ہوں اردو میں کر رہا ہوں چلے جس میں آپ ایزی ہیں اچھا ہیرو کو نام بشیر ہے بشیر جلے ہیرو ہیرو چاہ بشیر ہو چاہ بشیر ہو نام تو اداع میں کون سب بشیر لینا ہے ہیرو بڑے پرانے سے مانے کے یہ کہاں نام تو اچھا ہوں نام تو اچھا ہوں چلے میں ساما ہی لے لے ارے ساما کہیں نہ جانا ہوئے 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 میرے دل ٹوٹ چاہے گا مدھی چھوڑ کے جاؤ گے تو اس طرح کی اکٹنگ کرو گے تو وہ باقی چلا جائے گا میں باقی نہیں چلا جائے گا میں اوپر بھی چلا جائے گا اچھا کوئی صرف سیریوس ایک ہے جس طرح جس طرح روک ہے جس طرح آپ رہ ہی نہیں سکتے ساما 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 ایکشن ساما میں جا رہا ہوں آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا یہ جتنے بھی گانے ہیں میرے یہ میں کسی اور کے لیے گا رہا ہوں تمہارے لیے گا رہا ہوں ایکشن چلے آپ ان کو موفق اپنے جو ہیرو کی سیٹ عرہ پہنچہیں constant آپ کو یہ ہے؟ پہنچہ گانا ہوں میں آپ کو پیچھے گانا ہوں ایسا ہیرہ ہے انہوں نے انٹیو پاس کر دیا ہے ایک اچھا ابھی تاک کوئی محکم کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مزید آگیا ہے ہمارے جو ناظرین نے اس چیز کو بھی بڑا انجوائے کیا ہوگا بس اگر کر سکتے ہیں تو آپ مطلب کچھ کر کے دکھا دیں سیریسلے اب میں تو یہ کر سکتی کہ اب سامہ ہیرو بنا ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں جو اپنا اپنا یعنی کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ دکھانا بس میرا میری تو یہ ہی ہے کہ میں بھی ایکٹنگ سیکھ رہی ہوں کنفارم یعنی کہ نہیں ہے تو زائی سے بات ہی ہے ڈانس وغیرہ وہ میرا شوک ہے وہ میں کرتی ہوں گھر میں بھی کر لگی رہتی ہوں چلیں چلیں ٹھیک ہو گیا چلیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا آئیشہ آپ نے کیمیسٹری کو ہی کیوں جوائن کیا بہت مشکل اور بہت خوش اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے تو آپ مطلب موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور ان کو ایک لیکچر بھی دیتی ہے اپنے سٹورینٹس کو اس کے ساتھ ساتھ ایک کتنا خوش سبجیکٹ آپ نے چوز کر لیا اور اس میں آپ مسٹرز کر رہی ہیں تو کیمیسٹری ہی کیوں سب سے پہلے تو یہ ایک بہت غلط کمسپٹ بنا ہویا کہ کیمیسٹری ہے کچھ کے سبجیکٹ ہے میں نے تو ٹینس میں پڑھی تھی تو میرے پلے کچھ نہیں پڑھتا تھا تھوڑا جب پانی پہ لینا ایک تو یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے سب سے پہلے اور دوسرا کسی بھی فیلڈ یا سبجیکٹ کا سب سے پہلے دیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھنے والا بندہ کیسے آپ سائنسز میں رہے کہ ایک ڈرائے سٹورینٹ بھی بن سکتے ہو جیسے موشلی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سبجیکٹ بہت ڈرائے اور اب سائنسز میں رہے کہ انٹرسٹنگ پرسنالیٹی بھی بن سکتے ہو جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ میرے خیال سے ڈیپینڈ کرتا ہے صرف کمیسٹری ایک سبجیکٹ کو سن کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈرائے دوسرا اس کو چوز کرنے کا مقصد سب سے پہلے یہی کہ جب میں فسی میں پڑھا کرتی تھی تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا تھا اور میں اسی میں اپنے کریئر کو سٹارٹ کرنا چاہتی تھی اور اس کے بعد جب میں نے یونیورسٹی میں بھی اس کو فردر لے کر چلی تو مجھے لگا کہ بس میرا پیشن یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے شروع سے ہی تھوڑا سا موٹیویشنل سپیکنگ کا ان چیزوں کا بھی شوق تھا تو مجھے جب پتا چلا کہ پیشن میرا یہ بھی ہے تو میں نے اپنے پیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے کچھ اور سوچا کہ نہیں اب میرے پاس ٹائم ہے میں اس کو بھی سٹارٹ کر سکتی ہوں میں ٹی وی شوز میں جا سکتی ہوں میں ابھی کچھ یونیورسٹری میں سکول میں از ای موٹیویشنل سپیکر بھی جاتی ہوں اور کچھ کیمپینز اور اویرنس وغیرہ کے لیے سیشن بھی ارنج کرتی ہوں تو اس طرح سے مطلب میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے از ای سٹوڈنٹ از ای فیمل سٹوڈنٹ آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانو دیکھو آپ کے اندر پیشن کیا ہے اور میں یہاں پر ایک بہت اچھی بات کوٹ کروں گی کہ جب میں یو ایم ٹی میں تھی تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے مارک ایک سبجیکٹ میں تھوڑے سے کام آئے کیونکہ میں تھوڑا اٹھو پر تھی تو یہ میرے لیے بہت مطلب کہلیں کہ برداشت کے قابل چیز نہیں تھی کہ میرے نمبر کم آئے ہیں تو میں اپنے سر کے سامنے بڑی پریشان بیٹھی تھی تو مجھے میرے انسٹرکٹر نے اس ٹائم پہ کہا کہ بیٹا اس چیز سے پریشان نہیں ہو کہ آپ کے نمبر کم آئے ہیں اور کلاس میں کسی اور سٹوڈنٹ کے نمبر زیادہ آئے ہیں اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ اپنا مقابلہ صرف اپنے آپ سے رکھو آئیشہ مقبول کا مقابلہ صرف آئیشہ مقبول سے ہے اگر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ لینے والے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ لینے ہیں اگر آپ نائنٹی والے ہو تو آپ پوشش کرو آپ نائنٹی لے کے چھوڑو دنیا ہنڈرڈ پہ ہے دنیا ایٹی پہ ہے آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑھنا چاہیے تب سے ان کی بات میں نے اپنے mind میں بٹھالی کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے تو مجھے صرف اپنے آپ کو کمپیٹ کرنا ہے اگر میں ایک ٹائم پہ چار کام اکٹھے کر ستی ہوں تو مجھے وہ کرنے ہیں دنیا ایک کرتی ہے دو کرتی ہے کچھ بھی کرتی ہے مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑھنا چاہیے اور میری کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کمپیٹیشن کبھی نہیں کرتی میں کمپیٹ صرف اپنے آپ سے کرتی ہوں یہ پوزیٹیویٹی ہے تو آپ جب آپ موٹیویشنل سپیکس کرتی ہیں تو کس قسم کے آرڈینس آپ کے سامنے ہوتی ہے اور کس قسم کا آپ کو رسپونس ملتا ہے سمجھتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں ان کے ذہنوں میں جا رہی ہیں اس کی ایک ریسنٹ ایکزمپل دوں گی کہ جیسے لاسٹ ویک میں ہی میرا ایک سیشن تھا یہاں پر چیلڈرن لائبری کمپلیکس ہے وہاں پر وہ سیشنز ارینج کرتے ہیں اور انہوں نے سکول کے کچھ سٹوڈنٹس کو بلایا ہوا تھا تو انہوں نے ازا گیسٹ مجھے بلایا تو ٹوپک یہ تھا کہ آپ نے پلاسٹک کی بارے میں اویرنس تینی ہے کہ پلاسٹک بیکس یوز نہیں کرنے چاہیے پلاسٹک بیکس یوز کرنے چاہیے تو اس میں یہ تھا کہ میں نے کچھ ایکٹیوٹیز کروائیں کیونکہ سکول کے سٹوڈنٹس سے تو ان میں گیمز کروائیں اور ان کو پریزنٹیشن سکیلز کے تھوڑ میں نے ان کے مینڈ میں یہ بات بٹھائی کہ آپ نے پلاسٹک بیکس کو چھوڑ کے پیپر بیکس کو یوز کرنا ہے اور مجھے ان کی طرف سے اتنا اچھا رسپونس ملا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہر فیفٹین ڈیز یا ویک کے بعد سیشنز ارینج کرانے ہیں تو ہم آپ کو پرمننٹ گیسٹ کے دور پر رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ میں نے کچھ سکولز میں بھی موٹیویشنل سپیک کی ہوئی ہے کہ جب ان کے ریزلٹ وغیرہ آرہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پیرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور وہی ایک زیادہ پیرنٹس اک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو ان کو آگے فردر گائیڈ بھی کرنا کہ آپ کالیج میں یونیورسٹی میں کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں آپ کے پاس پاکستان میں اپرچنیٹیز بہت زیادہ ہیں آپ ان کو کیسے اویل کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں سب سے زیادہ اسٹیم اویرنیس کی کمی ہے کہ عام سوسائیٹی میڈل کلاس طبقے کو یا سیٹی لیول پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس کیا موکے ہیں اگر ہمارے پاس فائنینچل ایشوز ہیں تو ہم کہاں جا سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہو پاکستان میں میں کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اپرچنیٹیز نہیں میں باہر جانا ہے میں ان سے اقتلاف کرتی ہوں پاکستان میں بہت اپرچنیٹیز ہیں ان اپرچنیٹیز کو اویل کرنے کے لیے بس یہی ہے کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے جب آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہو کچھ اویل کرنے کے لیے سٹرگل کرتے ہو تو پوری دنیا آپ کو سپورٹ کرتی ہے بہت زبدست آپ نے بات کی کہ پاکستان میں بہت زیادہ اپرچنیٹیز ہیں اس کی مثال یہ سنم شہزادی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئی فیڈمیں کر رہی ہیں مطلب ان کو کہیں باہر نہیں جانا پڑا اسامہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے بڑا زبدست جنگ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اپنے ٹیلنٹ کو لے پیچھا رہینا اور اس کو ایک فیم بھی مل رہی ہے اس کو نام بھی مل رہی ہے آپ نے تو ابھی نینہ سوچا کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں گا تب ہی میں ایک بہت اچھا سنگر بروں گا یا میں پاکستان سے باہر جاؤں گا میں پھری میں ایکٹرس ونس اپنے پاکستان میں کر کے دکھاؤں اپنے ملک میں کام کر کے دکھاؤں اور وہ باہر کے ملک کو پتا چلے کہ پاکستان میں لڑکی ہیں یہ بات ہے مطلب پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہو آئیشہ کہ آپ اس چیز کو ینگسٹرز میں یہ چیز آپ ان کے ذہنوں میں بیٹھا رہی ہو ان کو مطلب ایک موٹیویٹ کر رہی ہو ان کے لیے انسپریشنز بن رہی ہو اور ادھر میں ایک اور بات کروں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس سکیلز ہیں تو ان کو صرف اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے کبھی یوز نہ کرو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے آپ اپنے لیے ہر انسان سٹرگل کرتے ہیں اپنے لیے محنت کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنے سکیلز میں سے کچھ ٹائم باقی عوام کے لیے بھی نکالو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی ایبیلیٹیز دی ہیں تو اس کا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی سوسائیٹی کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اور میری سب سے زیادہ اس ٹائم یہی ہے کہ میں اپنے جتنی بھی سوسائیٹی ہے سٹوڈنٹس ہیں پیرنٹس ہیں ینگ جنریشن ہے میں جتنا ہو سکے اپنی لائف کو ان کے لیے یوز کروں سکتیوں میں اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں یہ بات ہوتی چاہیے اگر واسم 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 کا ایک کول ہے کہ ہم لوگ جو اینو مواقع چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم مواقعوں پہ پیچھے چلے پڑتے ہیں انہیں کوئی ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں یہ بات یعنی کہ یہ ان کا ایک ہمارے لیے بڑی ایک اہمیت کی باز ہے کہ ہم بہت سے مواقع ہم خود ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم دوبارہ مواقع تلاش کرنے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی موقع ہی نہیں دیتا یعنی کہ یہ نظر ہے اسم واسم آپ کو کس لیول پہ دیکھتے ہو کہ ہم کمپیٹ کردے ہیں انٹرنیشنل لیول کو ہمارے جو سنگر ہیں جو ہمارا میوزک سٹائل ہے پاکستان کا وہ ہم ٹکر دے ہیں دوسری دنیا کو دیکھیں ہر دور کے اندر کوئی بھی ملک ہے اس کا اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں یا ان کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک موازنہ رہا ہے آج کل کا اگر جو پاکستانی میوزک دیکھا جائے تو ہمارے جو پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے کوک سوڈیو آپ دیکھ لیں پیپسی بیٹل آو بینڈ دیکھ لیں نیس کافی بیسمنٹ پر دیکھ لیں اس میں وہ آرٹیسٹا رہے ہیں امرجنگ ٹیلنٹ جانے کہ وہ لے کے آرے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ لوگ انڈیا کے گانے گاتے ہیں آپ انڈیا والے ہمارے فین ہیں آپ پرانے سنگرز کو دیکھیں مستانمی جی سنگ خان صاحب مستان غلام علی خان صاحب جتنے بھی پاکستان کے لیجنڈری سنگرز ہیں وہ تو ہاتھ بان کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر پینتیس سوبیں ہیں تو ان سوبوں کے اندر زیادہ تر وہ ہمارا میوزک ہی سنتے ہیں اور زیادہ تر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں وہ جیزر کلاسیکل میوزک سے غابستہ ہیں تو کلاسیکل کس نے گایا جیزر سارے پاکستان سے نکلے حسین بڑے غلام علی خان صاحب پاکستان سے نکلے حسین بکش گلو صاحب پاکستان کے حسین بکش گلو صاحب کیا بات ان کے استادوں نے سنا ہے تو لوگ کیوں نہیں سنیں گے اور جہاں تک آج کا موڈرن میوزک کی بات ہے کہ پاکستان میں بہت اچھے میوزک ڈیریکٹرز ہا رہے ہیں یعنی کہ جو میوزک پروڈیوز کر رہے ہیں اور جن کو دوسرے ممالک میں سنا جا رہے ہیں ملکو صحیح سنم آپ بتائیں کہ پاکستانی فلموں کا ڈیوائیویل ہو رہے ہیں اچھی فلمیں بن رہے ہیں جن فلموں میں آپ کام نہیں کر رہے ہیں وہ بھی مطلب آپ ان کے ساتھ انٹریکشنٹ ہوتا ہوگا نا فلم میکرز کے ساتھ ڈیریکٹرز کے ساتھ ڈیریکٹرز کے ساتھ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اچھی فلمیں بننا شروع ہوگی پاکستان میں پہلے تو جو کاس تھی جو پہلے فلمیں بنتی تھی وہ تو بہت زیادہ اچھی تھی آپ پرانی فلموں کی بات کر رہے ہیں پچیس تی ساتھ پہلے وہ تو بہت اچھی بچپن میں دیکھتے تھے تو ان کا سین بھی ایک دفعہ دیکھ کے تو بندہ خود رونے شروع ہو جاتا ہے لیکن آج کے جو فلمیں ہیں کہ وہ نئی کاسٹ ہیں نئے لوگ ہیں اور نئے آرٹیس ہیں تو وہ کام کر رہی ہیں لیکن یہ کہ وہ والا مزہ جو پہلے آتا تھا وہ تو بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ ہماری کچھ نصیبی ہے کہ ہمیں وہی والا مزہ ملتا ہے مطلب فلمیں بننا شروع ہو گئی فلمیں بننا شروع ہو گئی اور بن رہے ہیں پنجابی بھی بن رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے ٹھیک ہے جو ٹیکنکل لوگ ہیں ان کی بھی روزی مطلب چلنا شروع ہو گئی جو کامرامین ہیں ایڈیٹر ہیں ایکٹر ہیں یا مطلب جو فلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوتے ہیں ان کا جو روزگار ہے وہ چلتا رہتا ہے ایک چھوٹ سے بریک لیتے ہیں ناظرین موسیقی موسیقی